بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہم وطنوں کو سمیول داور کا سلام پہنچے محترم ناظرین ساری دنیا میں جب کوئی حکومت پالیسی بناتی ہے یا کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں عوام کیا چاہتے ہیں کیونکہ حکومت جب آتی ہے یا کوئی قانون سازی کی جاتی ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ عوام کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس لیے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عوامی راہ کا پتہ چلے کہ وہ اس قانون سازی اور اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں آیا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس سے ناخوش ہے کوئی اور تجویز دے رہتے ہیں اسی طرح ناظرین جب کوئی الیکشن کا ٹائم آتا ہے باہر کے مامالک میں تو وہ پولیٹیکل پارٹی بھی اسی طرح کے سروے کراتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ عوام کی رائے کیا ہے وہ عوام کے نمز پر ہاتھ رکھ کر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا عوام اس پارٹی اس کے پالیسی اور اس کے منشور سے خوش ہے کے نہیں جب وہ پالیسی اس کے ریزلٹ آ جاتے ہیں سروے کی ریزلٹ آ جاتے ہیں تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ عوامی رائے کیا ہے اگر گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے اور عوامی رائے اس کے فیور میں آتے ہیں تو اس عوامی رائے کو مدنظر رکھ کر وہ پھر پالیسی بناتے ہیں اس لئے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اب اس کے بارے میں اس کے الیکشن کے بارے میں اس کے پالیسی کے بارے میں عوامی رائے آ جاتی ہے تو پھر اس عوامی رائے کو مدنظر رکھ کر الیکشن کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو اسی طرح گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز یہ عوامی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس عوامی رائے معلوم کرنے کیلئے یعنی سروے کرانے کیلئے مخصوص ادارے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اداری بھی ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ادارے انجیوز بھی ہوتے ہیں اور یہی گورنمنٹ یہی پولیٹیکل پارٹی اس کو پیمنٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ سروے کراتے ہیں کہ وہ ایتھینٹک ہوتی ہے اسی طرح لیکن خوشکسمتی سے آج کل سوشل میڈیا بھی یہ سرویس مہایا کرتے ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ فیس بک یہ سرویس پروائیڈ کرتا ہے ٹویٹر جس کو آج کل ایکس کہا جاتا ہے یہ بھی یہ سرویس پروائیڈ کرتا ہے اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کوئی پرادکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے کوئی پالیسی ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ اس پہ سروے کراتے ہیں تو تقریبا جہاں جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس سوشل میڈیا پہ تو اس کا ریزلٹ تقریبا تقریبا وہ صحیح ہوتا ہے جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے اور اس جو پبلک اپینین آ جاتی ہے اس سوشل میڈیا پہ اس پول پہ تو پھر اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور جب لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اصل پالیسی وہ ہوتی ہے ہمارے ملک میں بھی ناظرین اب چونکہ الیکشن آنے والا ہے تو اس لیے مختلف لوگ اب پول کرتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا یہ ٹویٹر پہ مختلف لوگ مختلف ادارے پولٹیکل پارٹی وہ پول کراتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آنے والے الیکشن میں کون جتا ہے اور عوامی رائے کیا ہے اس میں میں چند مثالیں ناظرین آپ کو پیش کرتا ہوں ایک ہمارے بہت اہم اور قابل انکر کامران خان اس نے بھی ایک سروے کی ہے اس کا ریزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا لیا اس میں کامران خان نے یہ کوئیسٹن پوچھا ہے کہ الیکشن میں آپ کی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے اس میں نوہ شریف کی نون لگ پارٹی اس کو ٹونٹی ون پرسنٹ ووٹ ملے ہیں اسی طرح عاصف زرداری کی پی 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 پارٹی اس کو فور پرسنٹ ووٹ ملے ہیں اسی طرح عمران خان کی پی ٹی آئی اس کو سیونٹی فائف پرسنٹ ووٹ ملے ہیں نظرین یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ ووٹ جو پول ہو چکے ہیں وہ پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کو اور عمران خان کو یہ ووٹ پول ہو چکے ہیں اور وہ اس کو وزیرازم چاہتے ہیں اور وہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اسی طرح مختلف چینلز ہماری ٹی وی چینلز اس نے بھی سروے کر آیا ہے نظرین ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آج کل میڈیا جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنٹرول ہے اس پہ حکومت کا کنٹرول ہے اس پہ اداروں کا کنٹرول ہے اور وہ حقیقت وہ شو نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل پارٹی میجر پولیٹیکل پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف اس کے بانی یعنی امران خان کے نام پہ بھی پابندی ہے وہ بھی آپ نہیں لے سکتے اس ٹی وی چینل پہ اسی طرح وہ اگر آپ دیکھ لیں ایک نیوز جو اس کو فیڈ کی جاتی ہے سارے ٹی وی چینلوں پر وہی نیوز بلکل ایک حرف چینج اس میں نہیں ہوتا ہے اور وہی نیوز وہ شیئر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں جتنی بھی احبار ہے سوائے سوشل میڈیا کے یہ سارے تحریک انصاف کے خلاف ہے اور کچھ شکتے ہیں کہ جیسے بھی ہو اس کی خامی ہم منظر عام پر لے آئے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو تو اس چینلوں کی بھی میں چند چینلوں کی جو پول اس نے کی ہے وہ نظرین میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس میں ایک جینین کا بھی ہے اور اس میں لکھا ہے سوال یہ ہے کہ عام انتخابات میں آپ کس پارٹی کو ووڈ دیں گے اس میں پی ٹی آئی نائنٹی سیکس پرسنٹ پاکستان مسلم لیگ تری پرسنٹ پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی ایک پرسنٹ تو اسی طرح نظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پی بھی تحریک انصاف پر لوگ ادبار کرتے ہیں اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی برسر اقتدار آ جائے امران خان برسر اقتدار آ جائے اور اسی وجہ سے پھر پاکستان آگی بھی جا سکتا ہے اس پہ لوگوں کا اتفاق بھی ہے اس پہ پختون پانجابی سندھی سب کو اس نے اکٹا کر دیا ہے اسی طرح ایک اور ادارہ ہے سچ کی تلاش یہ ایک ادارہ ہے اس نے کیا ہے ایک سروے جس میں لکھا ہے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کون ہے یہاں پہ امران خان نائنٹی ایٹ پرسنٹ جنرل آسیم منیر ون پرسنٹ نواز شریف ون پرسنٹ آسیف زرداری زیرو پرسنٹ نظرین یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس نے اس ادارے نے آرمی کو بھی اس میں لے آیا ہے یعنی آرمی چیف کو کہ اس کا بھی پتہ چلے کیونکہ وہ بھی گراؤنڈ پہ ہے وہ بھی ہے وہ مختلف حلقوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے اور پالٹکس میں آج کل انوالڈ ہے تو اس کو بھی ہم اس کو بھی یہ ادارہ لے آیا ہے کہ اس کا بھی پتہ چلے کہ اس پہ لوگ کتنا ادبار کرتے ہیں اس پہ ون پرسنٹ ہے باقی پہ زیرو پرسنٹ یعنی کچھ لوگ اس پہ ادبار کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ اچھا بندہ ہے اور اس سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے لیکن وہ بھی ون پرسنٹ سب سے زیادہ ووٹ جو یہاں پہ بھی گئے ہیں وہ تحریک انصاف کو اسی طرح اس نے ایک اور قویسٹن ریس کیا ہے اسی ہی سروے میں اس نے لکھا ہے کہ ان سب لیڈران میں سے آپ سب سے زیادہ ادبار کس پہ کرتے ہیں یہاں پہ اسی طرح ایک اور اس کا سوال ہے کہ ان سب لیڈران میں سے سب سے محب وطن کون ہے یہاں پہ بھی امران خان نائنٹی نائن پرسنٹ جنرل آسم منیر ون پرسنٹ نوار شریف زیرو پرسنٹ آسف زرداری زیرو پرسنٹ نظرین یہ آپ کو میں دیکھا رہا ہوں مختلف کوئسٹن مختلف سروے کہ آپ کو پتہ چلے کے عوام کیا چاہتے ہیں اسی ادارے کا ایک اور ہے ایک اور کوئسٹن میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس نے ایک اور بھی کوئسٹن ریس کیا ہوا ہے کہ ان سب لیڈران میں سے پاکستان کیلئے کون سا ریڈر بہتر ہے یہاں پہ بھی امران خان نائنٹی نائن پرسنٹ جنرل آسم منیر زیرو پرسنٹ نوار شریف زیرو پرسنٹ آسف زرداری زیرو پرسنٹ ایک اور سروے نظرین ایک اور سروے ہے جو خود پاکستان مسلم لیگ کے ایک ٹویٹر پیج جو اس کا افیشل ٹویٹر پیج ہے اس نے کیا ہے اس کے ریزلٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے نظرین یہ بھی آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ اس میں یہ جنرل الیکشن کے بارے میں لکھا ہے جنرل الیکشن بیس چوبیس آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے ہے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کو سولہ پرسنٹ پی ٹی آئی کو ایک ایسی پرسنٹ اور دیگر ون پرسنٹ اور اس میں نظرین جتنے ووٹس آئے ہیں سنتالیس ہزار سنتیس ہزار چار سو پچپن ووٹ تو یہ مختلف سروے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں نظرین کہ آپ کو پتا چلے کہ عوامی رائے کیا ہے یہ سروے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ پاکستان مسلم لیگ کے آفیشل پیچ جو ہے ٹویٹر پہ اس نے یہ کیا تھا اور جب اس کو پتا چلا کہ یہاں پہ تو ریزلٹ بالکل اپوزیٹ آ رہا ہے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان مسلم لیگ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جب فگرز آ رہے تھے تو وہ ادھر تو سارے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس نے اس سروے کو ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ تو پھر ہمارے بدنامی کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آسانی کے لیے ہماری کچھ نمبر لگ جائے کہ یہ لوگ دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں لیکن یہاں تو فگرز سارے پی ٹی آئی کے فیور میں آ رہے ہیں تو اس نے اس پولٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اسی طرح ناظرین پنجاب کے وزیرالہ محسن نکوی اس کا ٹی وی چینل ہے ٹوئنٹی فور تو ادھر اس نے ایک سروے کرا دیا اس کی ایکٹیویٹیز اور تحریک انصاف کے بارے میں جو وہ اقدمات لیتے ہیں اور جو اس کی پالیسی ہے اس سے آپ بہتر شنہ سا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کردار کیا ہے حالانکہ اس کا اصل کردار الیکشن ہے وہ الیکشن پہ کام کام کرتے ہیں بلکہ کرتے نہیں ہیں جو اس کا کام نہیں ہے اس پہ وہ زیادہ کرتے ہیں تو اس نے بھی ایک سروے کرائی اس میں بھی ناظرین امران خان کو تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کے اپنے ٹی وی چینل پہ ہم اس کو نکوی صاحب کو ہم صرف ایک داد دیتے ہیں کہ اس نے یہ ٹویٹر کیلئے ایک ٹویٹر کی طرح اپنے جو پول ہے وہ ڈلیٹ نہیں کیا اس پہ خاموش نہ ہوئے بلکہ اس نے یہ دلیری کر دی اس میں ہزار خامیہ لیکن یہ ایک خوبی ہے کہ اس نے اس کو شائع کر دی اور بتا دیا کہ اس میں امران خان نے جت لیا الیکشن تو یہ مختلف پولز جو ہمارے اداروں کی طرف سے ہمارے جرنلس کے طرف سے آ رہے ہیں اس کا پوزیشن یہ ہے کہ یہاں جو بھی ہے جیس نے بھی پول کیا ہے جیس ٹی وی چینل نے بھی پول کیا ہے اس میں سرے فیرست نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ یہ تحریک انصاف کا ہی آتا ہے جب بھی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کس پہ ادبار کرتے ہیں تو اس پہ ٹاپ پہ امران خان کا نام بھی آتا ہے جب بھی سوال آتا ہے کہ آپ کس کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں امران خان کا ہی نام آتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پبلک اپینین کیا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں ایک تو ناظرین وہ چینل ہوتے ہیں وہ ٹویٹر ایک آونٹ ہوتے ہیں جس کے ہزار یا دو ہزار فالوورز ہوتے ہیں اس کی ریزلٹ پہ تو ہم ادبار نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ارٹینٹک نہیں ہوتا ہے کیونکہ دو ہزار اس کے فالوورز ہیں تو اس کا پول کیا ہوگا لیکن وہ ٹویٹر ایک آونٹ جس کے لاکھوں کروڑوں میں اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ جو پول کرتے ہیں ناظرین اس میں پھر حقیقت ہوتی ہے اور وہ آوام کے رائے کی ترجمانی کرتے ہیں تو یہاں پہ جس پول نے آوام کی ترجمانی کی ہے وہ امران خان کی اور تحریک انصاف کی ہے اب آتے ہیں الیکشن پہ اگر الیکشن میں اس آوامی رائے کو نظرانداز کر دیا گیا اس آوامی سوچ کو اس آوامی خواہش کو نظرانداز کر دیا گیا تو یقیناً ناظرین اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے ایک تو وہ سارے جو ہمارے آوام ہیں وہ بدزن ہو جائیں گے وہ حکومت سے بدزن ہو جائیں گے وہ جمہوریت سے بدزن ہو جائیں گے وہ الیکشن کمیشن سے بدزن ہو جائیں گے وہ عدلیہ سے بدزن ہو جائیں گے وہ ہماری دیگر اداروں سے بدزن ہو جائیں گے تو اس الیکشن کے وجہ سے اگر یہ سارے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ نتائج اس عوامی رائے کے مطابق فری این فیر الیکشن ہو